سٹوری سننی ہے آج میں نے آپ کو ایک کسان اور اس کے تین بیٹوں کی سٹوری سنانی ہے یہ کسان ہے یہ بوڑا کسان ہے اور یہ اس کے تین بیٹے ہیں یہ آپس میں لڑتے رہتے ہیں یہ دیکھو یہ آپس میں لڑ رہے ہیں کسان ان کو کہتا ہے آپس میں نہ لڑا کرو ہاں وہ ان کو سمجھاتا ہے کہ بیٹا آپس میں نہ لڑا کرو ان کو روز سمجھاتا ہے لیکن وہ نہیں سمجھتے پھر کسان ایک دن ان کو اپنے پاس بولاتا ہے تو بیٹے اس کے پاس آ جاتی ہیں وہ ان کو ایک ایک چھڑی دیتا ہے اور ان کو کہتا ہے کہ اب اس کو اپنے اپنی چھڑی کو توڑو توڑ کے دکھاو اب اس کو یہ دیکھو سب نے اپنی اپنی چھڑی توڑ لی ہے ٹھیک ہے تو اب وہ ان کو کہتا ہے کہ دیکھو تم الگ الگ رہو گے تو سب تمہیں توڑ دیں گے سب تمہیں نقصان پہنچائیں گے تینوں اپنی چھڑی توڑ لیتے ہیں تو پھر کسان ان کو تین اکٹی چھڑیاں دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کو توڑ کر دکھاؤ اب اس سے نہیں ٹوٹیں ٹھیک ہے اب اگلا بیٹا پکڑ لیتا ہے اور توڑنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس سے بھی نہیں ٹوٹیں یہ دیکھو اب اس سے بھی نہیں ٹوٹ رہی تو اب کسان کہتا ہے کہ اگر تم ان تین چھڑیوں کی طرح اکٹھے رہو گے اکٹھے رہو گے ایسے اکٹھے رہو گے تو پھر تمہیں کوئی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا یہ سٹوری سنانی ہے کسان اور اس کے بیٹوں کی کہانی آپ نے سنانی ہے سب سے پہلے آقیب سنائے گا ایک کسان ہو تو اس کے تین بچے ہوتے ہیں وہ واپس میں لڑھتے رہتے ہیں وہ کہتا ہے بیٹا ادھر ہمیں سنو آ جاتے ہیں پھر اس کا ایک چھڑی دیتا ہے وہ توڑ جاتے ہیں پھر کہتا ہے تم پھر اس کا تا تم کٹھے رہو گے چلیں اب یہ عریش سنائے گا کسان کسان کون کسان ہے بھلا کسان کون ہے شاباش الگ الگ چھڑیاں دیتا ہے الگ الگ چھڑیاں دیتا ہے وہ توڑ لیتا ہے پھر وہ الگ الگ رہو گے تو سب تمہیں نقصان پہنچائیں گے الگ الگ رہو گے تو تمہیں سب کن پہچائیں گے شاباش اور پھر وہ ان کو تین اکٹھی چھڑیاں دیتا ہے اور وہ اور وہ نہیں توڑ پاتے توڑ نہیں پاتے شاب باش اور پھر کسان کیا کہتے ہیں پھر وہ کہتے ہیں اگر ہی کٹھے رہو گے تو تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا اگر کٹھے رہو گے